کتوں کے بارے میں انسان کی رائے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں کبھی تو ہم نے ان کو بفادار کہا کبھی سب سے خبیص جانور کبھی یہ سب سے سمارٹ جانور کے طور پر پکارے گئے ہمارے خیال میں یہ سارے الکبات کتے پر سوٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کتہ کتہ نہیں لگتا خیر آج کی ویڈیو میں روح زمین پر مجود چند ایسے کتوں کے بارے میں ہے جنہیں دنیا ہوشیار اور سمارٹ ان کتے مانتی ہے کیا آپ بھی مانتے ہیں یہ بات تو آپ کو ویڈیو کے بعد ہی پتہ چل جائے گی گھڑ سواری کا رواج بھلا آج کل کہاں رہ گیا ہے مگر بھلا ہو اس کتے کا جس نے اپنے عباو اجداد کی سروائیت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ بھرپور طریقے سے اس کو پورا بھی کر رہا ہے اس کتے کو خاص طریقے سے گھڑ سواری کے لیے ٹرین کیا گیا ہے اس کام کے لیے کتے اور گھوڑے دونوں کو برابر ٹرین کیا گیا ہے کیونکہ یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک جانور اپنے اوپر کبھی بھی کسی دوسرے جانور کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا ہو سکتا ہے گھوڑا اور کتہ دونوں اچھے دوست ہوں اسی لیے تو کتے نے پہلے گھوڑے کو استبل سے نکال کر میدان میں لائیا اور پھر اس پر بیٹھ کر مزے سے سواری کی نمبر چھے کووے کو پیاس لگی تو اس نے گھڑے یا کسی برتن میں دیکھا تو پانی کم تھا پھر اس کو آئیڈی آیا اس نے کنکر پانی میں پھینکا پانی اوپر آیا اور اس نے پانی پیا اور اڑ گیا یہ تو ہو گئی آج سے ستر ایسی سال پرانی بات اب نئے دور کی سچی کہانی ذرا ملاحظہ کیجئے اس کتے کے سامنے ایک سٹینڈ پر تین بوتلوں کو ترتیب تساد رکھا گیا تھا ان تینوں میں سے دو بوتلوں میں کھانا نہیں ہے اور صرف ایک بوتل میں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرے موجود ہیں مالک نے یہ چیز کتے پر چھوڑ دی ہے کہ وہ کیسے کھانے کو بوتل میں سے نکالتا ہے مگر جناب کتہ تو اگل منترین مخلوق ہے اس نے ایک جھٹکے میں سے بوتل میں سے کھانا نکالا اور کھا کر چلتا بنا نمبر پانچ ماباپ کا احترام اور بڑھاپے میں ان کا خیار رکھنا جتنا ہم پر فرض ہے اتنا کسی جانور پر بلکل بھی نہیں ہے مگر آج کے دور میں تو گھنگا الٹی ہی بہ رہی ہے یہ کتہ جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک فیمل اونر کے ساتھ رہتا ہے اس کی اونر زیادہ تر ہمیشہ بیماری رہتی ہے میڈیکل کے مطابق اس کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اس لیے اس کا کتہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی ویلچئر کو ڈرائیو کرتا ہے اگر کسی سٹور یا شاپ وغیرہ میں انٹر ہونا ہو تو دروازہ وغیرہ بھی کھولتا ہے صبح اپنی مالکن کو اٹھاتا ہے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے سینے پر کان رکھ کر اس کی دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے کہ کہیں مالکن پر تو نہیں ہوگی پھر آستے میں جاتے وقت یا کہیں گھر میں مالکن کو مرگی کا دورہ پڑھ جائے تو کتے کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سی دعا لانی ہے اور کیا کرنا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہے جن کو کرنا یہ کتہ بہ خوبی جانتا ہے اس طرح کے کتے کسمت والوں کو ملتے ہیں حالانکہ یہ سارے فرائز اس کی اولاد کے تھے جو یہ کتہ سار انجام دے رہا ہے نمبر چار یہ ویڈیو شاید انسانیت کا سر بھی شرم سے جھکا دے پہلے ہمیں کسی بھی جانور سے اچھے بہیور کی امید نہیں ہوا کرتی تھی آج کل یہ معاملہ ذرا الٹ ہے اب ہم انسان سے کسی اچھے سلوک کی امید لگانا بیکار سمجھتے ہیں اس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے جس میں ایک شخص نے کافی زیادہ کتے پا لکے ہیں اور اس نے ہر کتے کو ایک خاص نام دیا ہے کتہ کوئی یوں ہے کہ کھانے کے وقت یہ شخص ان کا پنجرہ کھول دیتا ہے اور وہ جس جس کتے کا بھی نام لیتا ہے صرف وہی کتہ جاتا ہے باقی اپنے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اب اس میں ایک کمال تو ڈسپلن والا ہے اور دوسرا ناموں والا کہ اتنے سارے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نام میرا پکارا گیا ہے بس اسے تو ٹریننگ کہتے ہیں اب ذرا اس سین کو شادیوں میں کھلنے والے کھانے کے سین سے میچ کر کے دیکھیں میچ ہوتا ہے یا نہیں نمبر تین کتوں کو انسان کی زبان سمجھ آتی ہے یا نہیں یہ بحث صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کتے انسان کی بولی سمجھ آتی ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ صرف انسان کے اشاروں کو ہی سمجھ پاتے ہیں یا صرف کچھ مخصوص الفاظ کو مگر ملیہ جناب اس کتے سے جو اپنے مالک کی بولی بہ آسانی سمجھ لیتا ہے جب اس کا مالک کہتا ہے کہ بائیں دیکھو تو یہ بائیں دیکھتا ہے اور دائیں کہنے پر دائیں دیکھتا ہے مالک کے کہنے پر پیچھے جانا ہو یہ بڑی بڑی جمس لگانی ہو یہ سارا کام اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ کتہ آل آنڈر ہے مطلب سارے کام کر سکتا ہے جیسے کہ بورٹ سرفنگ کرنا بیک پلپ لگانا اس کے علاوہ بڑے ہی انوکے کام یہ کتہ کرنے میں ماہر ہے نمبر دو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کتہ ہے تو آپ کو کوئی ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتہ آپ سے صرف تین وقت کا کھانا لے گا اور ساری زندگی آپ سے وفاداری کرے گا اور کھر کا سارا کام کاج بھی یہی سمبھالے گا پھر چاہے وہ گھر کی ساپ سفائی کرنی ہو یا ٹیبل پر کھانا لگانا ہو یہ سارے کام اس کتے کو اچھی طرح سے کرنے آتے ہیں کھانا لانا بھی اس کتے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے سامان کے لسٹ سے تھما دینی ہے اور یہ خود ہی آپ کو سامان لادے گا نمبر ایک ہمارے اسلام میں یہ حکم ہے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اسی طرح تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں کھانا کھانے سے پہلے کچھ ریلیجس ورڈکس بولی جاتی ہیں جو بلے شبہ ہر مذہب کی الگ ہوتی ہیں کچھ مالکان نے اپنے کتوں کو بھی کھانا کھانے سے پہلے یہ کام کرنا سکھایا ہے ظاہر سی بات ہے کتے ان الفاظوں کو بول تو نہیں سکتے مگر جس طرح ان کے مالک کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں یہ کتے بھی بلکل ویسا ہی ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح آپ یا تو پہلی بار کھا رہے ہیں یا پھر آخری بار تو بس جہیں تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سا کتہ سمارٹ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم